لوگ سن رہے ہیں دنیا ساری میں بچوں کے محباب جو ہیں جو منٹ میں طلاق پہ آ جاتے ہیں ڈائیورسز پہ آ جاتے ہیں ایک دوسرے کا دل دکھاتے ہیں یہ دونوں کو رول پلے کرنا ہے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ابھی یہ کاکی جی مجھے بھی کہا رہی تھی نا کہ آپ کھینچیں ان کو وہ ابھی کاکی جی اوپر پی ایس ڈی ڈاکٹر ہے وہ مجھے کہنے آئی تھی کہ میرے میاں تو اوپر نہیں آ رہے تو کہتے ہیں مجھے تو ڈاکٹر جانتے ہیں مجھے ساری بات پتا ہے تو اوپر سے اسلام کہہ رہا تو سارے انہیں سمجھائیں کہ یہ کاکیوں کا دل بھی نہ توڑا کریں ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں مانگتی صرف ریسپیکٹ مانگتی ہیں کہ کاکی کو میں نے دیکھا ہے وہ ریسپیکٹ مانگتی ہے آپ جس کی خاطر وہ اپنے ماں باپ گھر باہر چھوڑ کے آ جاتی ہے بلکہ اس کے آگے پیش ہو جاتی ہے بچاری اس کو آپ اگر اپنے اپنے جیسا ایک انسان سمجھیں اور اس کی اس قربانی کو انڈرسٹینڈ کریں کہ یار کسی نئی جگہ پہ مہمان بھی جائے نا تو ان کے تقیہ پسند نہیں آ رہا بیٹ پسند نہیں آ رہا وہ نیند ہی نہیں آتی ہے دو تین دن رہنا بھی پڑے یا کچھ تو اس طرح اپنے ماں باپ بین پائی بلکل چھوڑ کے وہ بچی جس کو پہلے بیس اکیس سال سولہ اٹھارہ بیس اکیس دیس سال یہ بتایا ہوتا ہے کہ تمہارے جسم کو بھی کوئی ٹچ نہ کرے کوئی تمہیں دیکھے نہ پردہ کرو فالتو بندے سے بات نہیں کرنی غیر مرد غیر محرم فلان ڈینگ اب اچانک اسے کہہ دینا کہ بس تم یہی تمہارا سب کچھ ہے ہوتا تو وہ ایک غیر مرد ہے اور اس گھر میں سارے ہی وہ غیر لوگ ہی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ آ جاتی ہے تو وہ جتنا بڑا جذبہ ہے اللہ کے حکم ہے ایک نظام ہے اس کا بنایا ہوا وہ جس مرضی مذہب سے ہوں ایک نظام معاشرے نے بنایا ہوا ہے اور اس کے تحت وہ آ کے یہ اتنی بڑی کربانی دیتی ہے اور پھر وہ نو مہینے اگر وہ امانت اس کے پیٹ میں آ جاتی ہے اس کی میں از ایک ڈاکٹر جانتا ہوں میرے ساتھ اور ڈاکٹرز بیٹے میں نے پتا ہے کہ جو خود بھی اس پرسیس سے گزری ہیں کہ خود وہ نو مہینے کتنے مشکل ہوتے ہیں خود وہ ایک بہت بڑی کربانی ہوتی ہے بلکہ سر پہ کفن ہی بندہ ہوتا ہے کوئی بھی کافلیکیشن ہو سکتی ہے خوشی خوشی وہ ڈیوٹی کرتی ہے پھر وہ زچگی یا ڈیلیبری میں سے جب گزرتی ہے وہ خود پورا کا پورا ایک جہاد ہے بالکل ایک جسے کہلیں کہ موت کے موں میں جانا ہوتا ہے اس میں سے بھی نکلنے کے بعد پھر آپ ہی کے خیر سے بچہ جی کو اس کو پالنا پوسنا اس کی پوٹیاں چیچیاں سنبھالنی اور اس کو بڑا کرنا اگر وہ پت بھی زیاں کرے تو ماں کا قصور ہے نسل خراب ہو گئی ہے اچھا نکل آئے تھے ساڑے دے ٹھیک ہے وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں تاکہ یہ بھی اس میں گلتیاں کرتی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب یہ پروسس شروع ہو جائے وہ بیبی کی امانت اللہ کی طرف سے آجائے تو اپنی ساری لڑائیاں بھول پھال کے پیار بن جائیں وہ بچہ اندر بھی سن رہا ہوتا ہے کہ اللہ بنو کتے کال دیتے یہ کی کر دے پہنے کی چبلہ مار دے پہنے ٹھیک ہے لیکن اس بچے کی صحت بھی اثر پڑتا ہے کبھی اس کے دل میں سراخ ہے اگر ماں پریشان ہے ماں بیمار ہے باپ حرام کر رہا ہے یا حرام کما کے لارا ہے حرام یہ ہی نہیں ہے کہ آپ سور کھالیں غصہ کھانا بھی ہے نا کسی کو خامخواہ تنگ کرنا کرنا کسی مظلوم کی آہ لینا مظلوم کو مجبور کرنا تنگ کرنا کئی خامد اپنی بیویوں کو ایسے ہی سمجھ لیتے ہیں جیسے کوئی قیدی ہے پہنوں کی جوتی ہے یہ غلط سوچ افسوس یہ ہے کہ اس میں خود عورتوں کا رول ہے اس میں خود عورتیں مائے پٹی پڑا آ رہی ہیں پچھے لگ گئے ہیں پچھے لگ گئے ہیں پتہ نہیں غلامی ہو گئے ہیں رانمرید ہو گئے ہیں رانمرید جو اپنی بیوی کی ذرا سے کیر کرتا ہے انسانی حقوقی برابر سمجھتا ہے اس کو اپنے میں نے دیکھا ہے دیور اور ندوں کو تلاکھے کراتے ہیں پھر دوسری طرف سے میرے پاس یہ بھی کیس آتے ہیں روتی ہوئی کاکھی آتی ہیں کہ میرے سسر نے مجھے چھیڑا ہے میری میرے دیور نے مجھے میرے ساتھ غلط عرکت کی ہے میں خامد کو نہیں بتا سکتی گھر میں لڑائی لگ جائے گی ٹھیک ہے پھر یہ بھی رو رہی ہیں میرے ساتھ کہ میری دیورانی صاحب جو ہے وہ میرے خامد صاحب کے ساتھ دوچھو اوری چکل ریلک چلایا ہوئے یا جھڑھانی نے چلایا ہوئے تو یہ انسان عورتیں مرد یہ سارے اگر اس ایک اللہ کو مانتے ہوں کہ وہ حاضر اور ناظر ہے موجود ہے سمیع ہے بصیر ہے دیکھ رہے سن رہے ساتھ پردوں میں اکیلے کمرے میں بھی سن رہے سوال ہی پیدا اگر یہ مانتے ہوں تو کہنے کو یہ سارے مسلم کرسچن جیو ہندو سیکھ بنے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے اس ایک کو نہیں مانتے نام رکھ لی ہیں بھگوان رام باگرو گوڑ اللہ وہ مرضی کہی جائے ہیں یہ اگر مانتے ہوں تو یہ نہیں ہو سکتا دوسرے انسان کا دل بھی نہیں دکھا سکتے کہ اس میں بھی اللہ ہے گوڑ ہے بھگوان ہے وہ بھی دکھے گا تو یار اس کو تو پتا چلے گا میں پکڑ میں نہ آجوں